اچھا ایک اختلاف سے بات یاد آگی ہے آپ کا ایک اختلاف رہا وہ بھی علمی اختلاف ہے اور علماء کے درمیان ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا انجنئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اگر آپ کو پرانا لگے تو میں سوال اس کے لئے میں ساہیں تو انجنئر مرزا صاحب کے ساتھ آپ کا جو بھی معاملہ تھا سوشلی میڈیا پر لوگ دیکھیں لیکن ابھی ان پر غدداری کے اور توہین رسالت کے اور اس قسم کے جو الزامات اور ان پر تو کیس پی ہوا اس کے حوالے سے مفتی تارک مسعود صاحب دا جائے دیکھیں میرا موقف میں ممبر پہ بھی بیان کر چکا ہوں اور میں نے رمضان میں اس پر قلب بھی ریکارڈ کروایا تھا یہ جو قتل و غارت کے فتوے ہیں نا یہ بالکل ناجائز ہیں اور میں تو کہتا ہوں جو اس طرح کے شدت والے فتوے تھے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے کیونکہ آپ ابھی ماضی میں دیکھیں نا وہ سیالکورٹ کا کیس ہوا توہین رسالت کے نام پہ اس کو ایک بچارے نے اس ٹیکر وہ غیر مسلم کو کیا پتا کہ اس ٹیکر پہ کیا لکھا ہو کتنا برای میج پاکستان کا دنیا جی سامنے گیا ہے تو یہ جو شدت ہے نا اس کو اڑا دو اس کو مار دو اس کو یہ کر دو وہ کر دو یہ بالکل ختم ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو انجین علی مرزا کی بات نہیں میں کہتا ہوں یہ کام قادیانی کے لیے بھی جائز نہیں کہ آپ کسی قادیانی کو قتل کر دیں حالانکہ وہ سب کے نزدیک کافر ہیں لیکن یہ قتل و غارت پنشمنٹ یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ کے عدالتیں ہیں آپ کا قانون بنا ہوا ہے اگر آپ کو کسی قانون پر اعتراض ہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے اسمبلی کے ذریعے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کریں جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے پاکستان کا قانون الحمدللہ جو پہلی شق ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا حاکم اعلا اللہ ہے یہ بہت ایک بہترین آئین کا ایک حصہ ہے اور یہ اتنا زبردست پاکستان کے آئین میں یہ شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں سو فیصد افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایسا خاندانی اسلامی گھنٹری ہے کہ اس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے ایمپلیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اسمبلی میں لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی ناجائز قانون بنانا ہوتا ہے اس کو مشرف بھائی اسلام کر کے نا اس کو تھوک دیتے ہیں عدالتوں میں تو اس کے لیے یہ ایک اسلامی ندیاتی کانسل ہے اور ایک پروسیز ہے جہاں بھی توہین کا مسئلہ آئے گا یا گستاخیوں کا مسئلہ آئے گا اس میں جو چیتنے بھی مذہبی سکولرز ہیں وہ زبان میں یہ دیکھیں کہ میری اس بات کا کیا مطلب نکلے گا اور اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گا تو علمی اختلاف رہا ہے رہے گا اور مرزا جو انجینر علی مرزا سے تو بڑے سنگین نویت کے اختلاف ہیں ہمارے یعنی اس کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک عام اختلاف ہوتے ہیں لیکن یہ جو گالی گلوچ کا مسئلہ ہے اور اس طرح سے جو ایک شدت پسندی اور اڑا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور لٹکا دو مار دو یہ بالکل ناجائز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دھمکیاں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے خلاف اف آئی آر کٹنی چاہیے جیسے کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کٹنی چاہیے پھر جج فیصلہ کرے گا کہ یہ توہین ہے بھی کے نہیں یہ جو گفتگو آپ یہاں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں تک پہنچے گی یہ گفتگو علماء کرام ان شدت پسندوں کے ذہنوں کو کیوں نہیں بدل پا رہے ہیں شدت پسندوں کے ذہنوں کو بدلنا علماء کا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہے علماء تو اسپیچ کرتے ہیں جتنے بھی علماء ہم نے دیکھے ہیں سنڈیدہ علماء شدت پسندی کے جو چیزیں ہیں وہ بھی علماء سے آ رہی ہو دیکھیں قانون ہے توہین کا الحمدللہ اچھا قانون بنا ہوئی ہے یہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر جب آپ جاتے ہیں تھانے میں تو ایسے چوپے دباؤ نہ ہو اتنا کہ وہ یہ دیکھ رہے کہ یار ایف آئی آر بنتی نہیں ہے گھر بھی میں نے کاٹ نہیں ہے ورنہ مجھے کاٹ دیں گے یہ جب پورٹ میں کیس چلتا ہے تو جج کو جج جج کرے حقیقت میں کہ یہ واقعی اس نے توہین کی ہے کہ نہیں کی میرے سامنے ایک ایسا کیس آیا جو مجھے وہ کلا نے بتایا اور میرے ریلیٹیو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیونکہ وہ تو کیس بھی ختم ہو چکا تھا نا وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولتے کہ کہہ رہے ہیں ہمیں سو فیصد یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص نے توہین نہیں کی ہے کیونکہ جو گواہوں نے بیان دیا تھا نا ہم نے وہ جگہ جا کے دیکھی وہ لوکیشن جا کے دیکھی اس حساب سے وہ عمل بنتا ہی نہیں تھا جو عمل اس کے خاتے میں ڈالا گیا ہے اس کا کسی شخص سے ذاتی جھگڑا چل رہا تھا پیسوں میںسوں کا کوئی جھگڑا تھا تو اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تجھ پہ توہین کا کیس ڈال دوں گا توہینی رسالت کا اور پھر پبلک کو جمع کیا بھئی اس نے نبی کو یوں کہایا نبی اس طرح نا اپنی وہ ایک تھرک نکالی اپنے ایک ذاتی دشمنی کو اور کہہ رہے ہیں ہم مجبور اتنا ہو گئے تھے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں میں اس کی طرف سے وکیل تھا لیکن مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ یہ جو کوٹ کے باہر پبلک کھڑی ہوئی ہے نا اس نے پہلے میری بوٹیاں بنانی ہے پھر جج کو مارنا ہے اور پھر وہ اس بندے کو مارنا ہے جب اتنا تباہ ہوتا ہے اور یہ سارے جنونی سارے وہ نبی کے عشق میں ان کے خیال کے مطابق پاگل ہوئے گئے تو پاگل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں بھائی نا نبی کی محبت میں اور نا اللہ کی محبت میں ایک جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاؤ وہ پاگل مجازن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ محبت ہونی شایئے نبی کی بہت زیادہ محبت ہونی شایئے لیکن سچی مچھی کہی آپ پاگل ہو جائیں تو پاگلوں کے لیے نہیں ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا یہ اہلِ اقل کے لیے یہ پاگلوں کے لیے نہیں ہے اہلِ اقل کے لیے اقل و دانش کا تقاضی یہ ہے کہ جب ایک کیس ہے ملک میں قانون ہے تو جج کو آپ جج کرنے دیں اس کو ذہنی دباؤ سے بالکل آزاد ہو کے فیصلہ کرنے دیں وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا آئین کی روشنی میں کیا بنتی ہے بہت خوبصورت بات کی ہے اور اس چیز کی ہی ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ ان چیزوں کو سمجھئے کہ آئین قانون کے مطابق کیا معاملہ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہلِ خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پر جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اہلِ خانہ کی خلاف اہلِ خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہلِ خانہ کی جلد سمات کی استدعہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اہلِ خانہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے